الحمدللہ رب العالمين والعاقبت المتقیم السلام علیہ وسلم من 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 کانا نبی و آدم بین الماء عبادی و علیہ و اصحابی و ازواجی و اہل بیتی و ذریتی و اولیاء ملتی و علماء و علماء اہل سنته ادمعی اما بعض فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن فالذین آمنوا به وعزروه وعزروه و نصره و اتبعنا مورا الذي انزل معا امنت باللہ صدقا صدقا عظیم این اللہ و ملائکته یسلون علن نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو صلو علیہ وسلم تسلیمہ ملکے پڑے سارے السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ علیکہ و صحاب یا محبوب رب العالمین اللہ رب العالمین دوسنا مستطیارِ حبید حبیدِ قبریہ شبِ اسرادِ دولہ باعثِ ارد و سما والیِ عرب و عجم والیِ مدینہ صاحبِ مُوَتْ تَرْبُ سینہ سرورِ قلبُ سینہ راحتِ قلبُ جہاں جانِ کائنات بلکہ جانِ جہانِ کائنات حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآسفابِهِ وَبَارَكَ وَسَلْمَدِينَ بارگاہِ بِقِسْبَنادِ اندر حدیعہِ دولتِ سلام مرز کرنے تُببا نہایت ہی واجب الاحطرام علماء کرام سناخانان شیرِ اللہ سان واجب الکد بزرگ و عزیز دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اجدی جرانِ محفلِ فاق بسلسلہِ ذکرِ مِلَادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ ان اعقاد فزیرِ جس تیندر آکر ہوں حاضری دا شرف حاصل ہو رہے ہیں میرے مسلکتِ مُتبار علماء سیاسی و سماجی شخصیات میرے سٹیٹ دی زینت میں تُسیوں نہ ذدی دار کر رہے ہو مجھ گناہگار مُبیہ بھی رات دیں زیارت دا شرف حاصل ہو رہے ہیں آج دی اس محفلِ پاک دینے کا جنابِ حابی غلام علی صاحب جڑے کے بڑے مبارک مبارک مستحق نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سونے ملاد بھی محفل میں سجایا سانو سدھ میں کٹھے ہیں بے کے ذکر کرنے کا موقع فراہم کی تیر اللہ تعالی انہوں دینوں دنیا دینیمتن سرف راز فرمائے جتھے ویرین خیر ہوگئے اللہ تعالی انہوں دین معمل عمر عمر علم اللہ تعالی انہوں دینیمتن اور رزق اللہ تعالی انہوں دینیمتن اللہ تعالی انہوں دینیمتن پیارے صحابہ جتھے جتھے ذکر دینیمتن محفلنا سجیاؤں اُتھے اُتھے جا کے بے جائے کرو کرو پھر انجھے ہی ہوئے گا جویں تُسی جنت دے باغا مچھو کچھ نہ کچھ کھا رہے اور دوسری روایت ہے جو مساجد دے مطلق فرمایا کہ مسجدہ بھی جنت دے باغا مچھو باغندی یعنی مسجدہ بنا کے تا پھر نماز بھی ادا کریا تو الحمدللہ جنہیں حضرات بھی آج دیس محفل چاہ گئے اُبیالی ہی سرکار دے فرمان دے مطابق انجھے جنہیں سارے جنت دے باغایں بیٹھے ہیں بندہ کسے باغت بیٹھا ہوگے ترہ ہوگے تفال نہ کھائے تو باد نصیب ہوندہ ہے محفل چبہ کے تجڑا بندہ ذکر نہ کرے یا سبحان اللہ ماشاء اللہ ناکھے ہوئی باد نصیب ہوندہ ہے اس واسطے جڑا نصیب ہمارے ہو اچھی آخو سبحان اللہ اگر کوئی بندہ کرویں سوچ کے آیا پھر میں بڑا بڑا چاہو دنیا تیاج مولوی دیا کھڑتا میں سبحان اللہ نہیں آکڑ نہیں وہ دنے شاک اٹھ کے چلا جائے آج جسی جنہ دے ذکر دی میں فلات چاہیں اس ہاریں تو بڑا چودری ہے جیڑا اپنے آپ نے وہ دا غلام بنا کے لے کے آیا اوہ آکھے سبحان اللہ اللہ موضوع بھائی علام علی صاحب نے جنا دیتا ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کم انہیں کی تا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دے حوالے نال سرکار دے عشق دے حوالے نال سرکر لفظ عشق جدوں میں کسی دی زبان تے انڈینہ ایک عجیب جی قفیت تھی مندہ دے دلے چھلے پیدا اوجادا اوجاداُ جہاں لفظ عشق اے لفظ یہاں جو میں باپ بلشاہ نے فرمایا اگ تے عشق ہن دوے برابرابر عشق دا سیک ودیرا اگ ساڑے کخ تے کارنے عشق ساڑے تن میرا اگ دا داروں پانی بھنیا یارو عشق دا داروں گیڑا بلے شاہ اتھے کچھ نہیں رہنے جتے عشق میں لایا دیرا اے منزل بڑی اگ دیئے عشق اے دیا مختلف کٹا گریان مختلف حصے نید اے دا پہلا حصہ ہے اعتقاد دوسرا ہے غوپ اور تیسرا ہے عشق اعتقادی منزل جدو روچ سے چلی جائے تعلق اعتقادی اے دا سمر انسان نویں ملدے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دین نسرت کرنی شروع کردن دا دین نو پھیلانے چکے مدد کردے تجدویں کم کم کر کے leven دین نسرت کر کے دین اگے پھیلا 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 دے جدوں اور کمار دی بلندی تے چلا جائے پھر انشان انسان دے قلب اندر پھر بندر تعلق خوبی جنم لیلد ہے اور تعلق خوبی دا سمر انسان نویں ملدہ کہ جتے دین دین نسرت کردے دین نو پھیلانے اگے مدد کردے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دییا سنت آن دے عمل بھی کر میں شروع کر دو کر دو کر دو کر دو کر دو اور جدوں تعلق حبی روجتے چلا جائے پھر انسان دے دل تعلق عشقی جرم لیندہ اور اوہ دا سمر انسان ہوئی ملدہ کہ اوہ فنافر رسول دے مقام دے فائض ہو جائے اگر ادائش اپنے شیخ نہ لیتے فنا فی شیخ اگر ادائش رسول نہ لیتے فنا فی الرسول اگر ادائش اللہ نہ لیتے فنا فی اللہ تو عشق دی مندل جڑیے یہ بہت اکھی اور جنا اللہ اس کے رسول نہ عشق کیتا ہے وہ تختہ دارتے چڑھ کے بھی بولے اے بڑی اکھی مندلے اور اے بھی گلزیں نچ رکھنا چونکہ محرم الحرام دا مہین ہے اس حوالے لال میں عشق دے موضو تے اے ہوئی گلز کرانگا کہ میرے نزدیک سب تم بڑا عاشق حسین ہے جن نے اپنے رفاقہ اور اپنیاں جاناں دا نظرانہ عشقِ الٰہی اور عشقِ مصطفیٰ ویچ قربان کر جائے ادنوں بڑی بس آلی کوئی نہیں ہوئی ایسا عشق اور ایسی محبت کہ تن من تن ہر شائعی قربان کر جائے اے بڑی بڑی مندلے اور اللہ تعالی نے جڑی آئیت کریمہ میں پڑی ہوتے اندر بھی محبت دا ہی ذکر کیتا ہے نبی پاکنل پہلے محبت کرو پھر اس تو بعد فرمایا وعز روحو پھر تاظیر کرو ونس روحو پھر دین اتھالان دے مدد کرو نسرت کرو اگر فرمایا وَتَّبَعُ النُورَ اللَّذِي يُنزِ لَمَا پھر اس قرآن دی اتباع کرو اس نورتی اتباع کرو جڑا نورا ساں اپنے محبوبتیں نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس آیتِ کریمہ دے اندر شروع اچشکِ مصطفیٰ دا ذکر کی تا بعد ایک شریعتِ مصطفیٰ دا ذکر کی تا یعنی قرآنِ پاکتی آیتِ ترتیب اگر پڑھ کے دیکھ لیے تو ربِ کائناک نے شریعت نو عشق دا تابع بنایا عشق نو شریعت دا تابع نہیں بنایا اگر شریعت دا تابع عشق بنایا پھر شریعت دا ذکر پہلے کردا عشق دا ذکر پہلے کردا لیکن ربِ کائناک نے شریعت نو عشق دا تابع بنا کے عشق دا ذکر محبت دا ذکر عدب دا ذکر پہلے کیتا ہے شریعت دا ذکر پہلے کیتا ہے اور دسیا لوگو جد تک دل اچھا میرے پیارے محبوب دی محبت نہیں محبوب کا عشق نہیں انہی دیر تک قرآن تیری سمجھج نہیں آسا اگر شریعت کو سمکنا چاہتے ہو تو پھر اس کے مصطفیٰ کی شمع دل میں روشن کرنی پڑے گا ورنہ قرآن تیری سمجھج نہیں آئے بہت سارے لوگاں نے قرآن پاک کے ترجمے بڑے بڑے غلط کیتے ہیں جیڑا ترجمہ نہ کوئی بندہ اپنی بیٹی سامنے پڑھ سکتے ہیں نہ ماں سامنے پڑھ سکتے ہیں نہ بیوی سامنے پڑھ سکتے ہیں نہ ہمشیر سامنے پڑھ سکتے ہیں کسے بیوی سامنے اس قرآن کے ترجمے نوبندہ پڑھ نہیں سکتا وہ دی وجہ کی ہے منا ترجمہ تے لکھیا لیکن دل نبیدی محبت رکھ کے نہیں لکھیا کہ آلہ حضرتوں نے جنہاں پہلا نبیدہ عشق دل نبیدہ رکھیا پھر قرآن کا ترجمہ کی تر تو جد تک محبت نہیں ہونی دیر تک شریعت بھی بندے نہیں فائدہ نہیں دیسے نہیں محبت مصطفیٰ رکھ کے اگر قرآن پڑھے گا تو ترجمہ میں ٹھیک ہوئے گا قرآن تے عمل بھی ہوئے گا یو دلو بھی ہی کثیرم و یہدی بھی ہی کثیرہ بہت سارے ہونے جنہاں قرآن پاک پڑھ کے گمراہ ہو گئے بہت سارے ہونے جنہاں اس سے قرآن پڑھے آتے ہدایت پاکے مولا گمراہی والے کیڑھیں تھے ہدایت والے کیڑھیں پر میں گمراہی والے ہونے جنہاں قرآن تے پڑھے ہیں پر دل نبید آدم تے محبت نہیں لیکن محبت والے تھے ہدایت والے ہونے جنہاں پہلے مصطفیٰ نہ پیار کیتا ہیں بعد اچھ قرآن پڑھے آئے وہ عمل والے بڑھ گئے انہاں نوہ قرآن پاک نے ہدایت اطاف ہے اگر دل نبید محبت مصطفیٰ رکھ کے قرآن نہ پڑھنا تو پھر قرآن فائدہ نہیں دائے گا پھر کسے ہور پاسے والا کسے ہور ڈگرتے بندہ چل جائے گا اے محبت مصطفیٰ یہ جڑی قرآن پاک نے صحیح پڑھندہ ڈھنگ دیتا اور سادہ تے کیدہ ہی آلے سنت و جماعت آئے وے الحمدی علیف طلعہ کے بنناس دی سید تک پورا قرآن ہی میرے مصطفیٰ دی نہ دی اس دا کوئی بندہ انکار ہی نہیں کر سکتا کہ پورا قرآن میرے تے تیرے آقا دی نہ دی میعظہ فرما دنے زیران زبران تشدہ میدان سب شان تیری وجہ آنیا آمالوں کا خبر نہ کوئی آتے خاصا رمضہ پانیا تو جیڑا قرآن مدلچ عدب رکھے پڑھ دے وہ ہوئی قرآن انہوں ہی قرآن فائدہ دے کیا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں پھر جو دیکھا کہ ناتے نبی بن گئی تو قرآن نبی پاک بھی ناتوں ہی لگ دے جیڑا دلت نبی دی محبت رکھے پر نصاری یہ کہاں کہ جیسے ہم کتاب ہماری عربی کی کتاب ہے ویسے ہی قرآن پاک عربی میں ہے تو اس کا عدب نہیں رہے گا عدب ہوتو ہی ہونا ہے جیڑا دلت نبی دی محبت ہو دلت نبی دا فیار تو سب تو پہلے نبی پاک دی محبت ہے اور اللہ تعالیٰ نے مننے دا تقاضہ بھی یہی ہے کہ پہلے مصطفیٰ دا منیا جانا ضروری ہے وہ دی وجہ اگر میں کسی تھی تو عدے سامنے تعریف کرا کہ فلاں بندہ بڑا اچھا ہے جی فلاں بندہ بڑا ٹھیک ہے جی بڑا نیک ہے تو اسی سب تو پہلے عدے والوے کھڑتو منوے کھو گے بھئی یار اے جیڑا تعریف کرتا ہے پہا آپ ادا میار کی اے بندہ خود سچ ہے اگر اے سچ ہے انہیں قدی چھوٹنے ہی کو لیا تیڑا تعریف کرتا ہے بلا شبا وہی بندہ اچھا ہوئے گا کہ جی میں ہی تو اڈی نظریں چھوٹھا ہویا کہ دوسریں کوئی نہیں ماننا پہ جیدی یہ تعریف کرتا ہو سچ ہے پتہ چل گیا اللہ تعالیٰ تی بارگاہ وچھ لجان والی ذات سنو مصطفیٰ دیئے اللہ درستہ دستانالی ذات مصطفیٰ دیئے ساڑا امام ہے مصطفیٰ آور کی کوئی ذات ہوئی کہ جیدہ ہو ذکر کر رہی ہو اس خدا آور کی ذات کے میں کوئی ہوئی مصطفیٰ دا پیار دل لیچ رکھنے تو پہلے مصطفیٰ دا پیار دل لیچ رکھنا بڑا ضروری ہے یہ دے تو بغیر گال نہیں بڑھن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رستان رب تک موٹنے دا اگر نبی علی محبت نہیں تو رستہ نہیں ملے گا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس سے غلط ہی عمل کر دے سر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار گئے جا کے سارا سارا دن بیرن صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبحوں کو عید ہوتی تھی خدا کا گرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی سویرے اٹھنا نبی پاک دی بار گئے جا کے بیٹھ جانوں اور سرکار دی بار گئے جا کے بیٹھ سرکار دے چیرے وال تک دے رہے ہیں دن گزر جانے ہیں آج لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں میں انہوں نے کہنا بونجہ سال دی عمر اچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نمازہ فرد ہو جن چالی سال دی عمر جا آپ نے اعلان نبوت فرمایا یہ جنا بارہ سال دارس ہے اس سے حابہ کی کر دے رہیں جدو نمازہ بھی فرد نہیں سن روزے بھی فرد نہیں سن حج بھی فرد نہیں سی زکاة بھی فرد نہیں سی عوضوں سے حابہ کی کر دے رہے رب قعبادی قسم میرے نبینا عشق کر دے رہے اور دو ایکم کی در یا مصطفیٰ دے درود پڑ دے رہے یا نبی دادی دار کر دے دو ایکم ساری جندگی کی دے او بارہ سال دار سال صحابہ نے نبینا البے پناہ محبت کی دی عبادت نہیں نمازہ نہیں پڑی یا چہرہ مصطفیٰ دادی دار کر دے رہے یا نبی پاک درود پڑ دے رہے انہیں دائے طریقہ سی کیوں ہارے ویڑے نبی پاک بھی محبت جو سرشار رہی دے سی کوئی ایسا موقع نہیں کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم دی دے عدب تو ہونا دا کوئی ایک لمحہ بھی خانی کیا ہوگی سرکار دی بارگیٹ بیٹن انڈی بیٹن جی میں سیرہ سے پرندین اگر سیرہ لائے تو اٹھ جانے آج جسی بھی بڑا عدب تے محبت اداوا کرنے لیکن رب تے کعبہ جی قسم جیسا آدم صحابہ کر کے دکھایا جیسا عشق صحابہ کر کے دکھایا ہسی ویسا عشق نہیں کر دے ہسی ویسی محبت نہیں کر دے ہسی صرف دعوے دار محبتہ ہونا کر کے بھائیے ہسی دعوے کرنے پیار ہونا کی تب مدان عمل چوائے جنہ نے اپنیاں مارا نہیں بیٹھ لے مصطفیٰ تھے اپنیاں جاناں قربان کر مازتے آپے حضرت ہنگلان جیس کے صحابی ہنہ دی شاتینو ایک رات بھی نہ گزرے کہ اعلان جنگ ہو جائے تلوار پکڑن تبار نکلن تبیوی اکی آگے کھلو گئی منو کی دے سہارے چھاڑے کے چلے ہیں مرانا پچھے ہاٹ کہ انو نہیں پتا آواز مارا نہ رکھا ہوں یہ ہے محبت یہ ہے انو نے آکھا کی دے آسنے دے چھاڑے کے چلے ہیں اجے تے میرے ارمان پورے نہیں ہوئے اجے تے شاتینی رات ایک نہیں گدری میں تُو دلوار پکڑ کے دور پہاں میں کھا چپ کر جا میں نسانت مصطفیٰ نے ماری ہے ربے کعبادی قسم مصطفیٰ بھولار میں اپنی جان کا نظرانہ پیش کر نواز دیتی یار انو نے بیکھا کاربار جائے گا شادی ہوئی ہے ایک رات ہی گدر جائے میاں زا فرما دے جے ہو را منو جنت وی چھوں آکے دین تلاسا اوے آکے دین وکھاڑا پھر بھی او سے پاسے جانا جس پاسے کملی والا اگر میں نوہورہ جنت جو آکے بھی بخارہ دین پیا کھڑا بے خاصی ہے ہوں وہ کہنے دنے میں اوہ دوں بھی او سے پاسے جانا جس پاسے میرے مصطفیٰ وست جس پاسے میرے نبی دیزاد ہے میں سمجھوتے نہیں کرنے حضرات فیرونانو عودہ سمر کی ملے ہے جدوں بیوی نو چھڑ کے تلوار پکڑی ہے میدان جنگ چلے گئے حضرات دیوکار لڑتیاں لڑتیاں جدوں جانے شادت نوش کیتے نبی پاک نے فرمایا اوہ میرے گھولامو شہیدان لاشے اکٹھے کرو لاشے اکٹھے کرنے شروع کیتے حضرت ہندلا آپ دا لاشا نہیں ملتا پیا عرض کی تیا کہا ہندلا دا لاشا نہیں ملتا پیا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اوہ میرے گھولامو اوہ را یہودسان ہندلا کی تھیوے میرے آقا نے اشارہ کیتے آسمان والویکھو نبی پاک نے گھولام آسمان والویکھیا رب کعبادی قسمے آقا فرما دینے اوہ گھولامو آسمان والویکھو ہندلا ہوں اللہ دے فریشنے غسل دے جدو ہندلا کروں چلیا سی ادھے تے غسل فرد سی اعلان جنگ ویا تے انہیں غسل کرنا میں گوارا نہیں کیتا تلوار رہ کے میدان جنگ چاگے تلوار رہ کے میدان جنگ چاگے انہیں غسل بھی کرنا گوارا نہیں کیتا تے اللہ تعالیٰ دے فریشتے انہوں غسل دے رہے جنادہ لکبی غسل الملائکہ انہوں دے طریقہ کیے کیا پیش کریں تجھ کو کیا چید ہماری ہے کیا پیش کریں تجھ کو کیا چید ہماری ہے آقا یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں ساڑھے نہ پیار کیتا ہے محبت کیتی ہے ساڑھی محبت ہے جے اپنی بیوی رو چھڑ کے آگیا ہے اللہ تعالیٰ دے فرجتے انہوں غسل دے رہے اگر محبت نہ ہوتی وہ گھر سے نہ نکلتے گھر سے نہ نکلتے تو پھر خاندان کی محبت بیوی کی محبت غالب ہوتی لیکن صحابہ نے دسیا کہ نبی پاک دا فرمان بلکل حق لا یؤمن احدکم حتی اکون احبہ الیہ مم والد ہی وولد ہی بننا سے اجمعین ایمان ہے یہ سے شاید انا ہارش ہے مصطفیٰ تو قربان کی دیا ہارش ہے مصطفیٰ تو قربان کی دیا ادرات میرے نبی پاک نے لانے جنگ فرمایا جدوی لانے جنگ ہو گیا ایک بی بی اپنا بچہ لے کے آگئی اوہ بچہ دودھ پیندہ ہویا بچہ جدو آقا دی بار گیٹ لے کے آئی میرے آقا فرمایا بی بی بچہ لے کے آئی اے تے بچہ دودھ پیندہ اے تے بولتے سہی بچہ کیوں لے کے آئی ارد کی تھی آقا میرے گھر ویچ میرا بھائی کوئی نہ میرا خاند کوئی نہ میرا پتر جوان کوئی نہ اے بچہ دودھ پیندہ میں تو آدھے کو لے کے آئی تو سانگھ ازوے تے جانے جنگ تے جانے میرا بچہ اپنے نال لے جاؤ میرے آقا فرمایا بی بی اے دودھ پیندہ بچہ کی لڑے گا اے کیا حضور پتہ میں نوں انہیں لڑنا کوئی نہیں ایک انہوں حضور میرا بچہ دودھ پیندہ ہویا بچہ کسے مجاہد رو پھڑا دینا جا تم کو کوئی تیر مجاہد وال آئے گا اے سمنے ہو جائے گا اے مجاہد وال اوندہ تیر دے ڈکن دا کامت اے میرا بچہ تیر ڈکن دا کامت دے بے گا نا مجاہد نوں بچان دا باعث تے بڑے گا نا اے اے محبت انہیں انہیں ویکھا میرا کلہ کلہ پترے کہ میں کلہ کلہ پتری مصطفیٰ تو قربان کر رہی نہیں انہیں نبی دی محبت نوں مقدم رکھے باقی ہر شہن موقع رکھے کوئی شہن نبی پاک نے سامنے ہونا کسے شہن فقیت نہیں دیدی ہر شہن قربان مصطفیٰ دینا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نوں جدو محبت مصطفیٰ نے دلت گھر کی تا تے چاچے دے پترانے اندر ڈاک کے بن شڑی آتے سکا چاچا آکر روزانہ آتا ہے اساں تے نوں مار دے نہیں عثمان کلمہ چھڑ دے انہیں کا رب کعبہ دی قسم اٹھا کیا نہ جڑی محبت میں نے مصطفیٰ نہ لوگئی ہے اے تے میرے برن نالی برن تو بعد بھی ختم نہیں ہو سکتی کیونکہ میرا ایمان ہے مصطفیٰ نہ جڑا پیار کر دے وہ برن تو بعد بھی جنتہ ہو جاوے دے جنیاں مرضی یہ دیتا دیو پر جو پیار عثمان دے دل نے چھوڑ گیا جو پیار نے کر لیا ہے وہ دل چھو نہیں جا سا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں سرکار میں پہ جینا جاؤ مکہ جا کے انہوں نے المذاکرات کر کے وہاں سفیر بنا کے حضرت عثمان لکہ لیا حضرت عثمان غنی بیعت اللہ شریف دے کھوڑوں دی اپنے موتے پر پلے کے کھانے سامنے لنگے اینج کر کے پرناگے کر کے لنگے حالانکہ لوگ قابیدی زیارت باستے ترس دیں لیکن حضرت عثمان غنی ادربک ہے تک نہیں میں کہا عثمان دنوں اجازت ہے تُو جا کے تواف کر سکنے تُو جا کے عمرہ کر سکنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زبان دے لفظ سنو فرمایا رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا میرا قبلہ دے ہدیبیہ دے مقام دے وے جاے تک آقا نہ ہون گے عثمان بہت اللہ بالوے کھنا میں گوارا گوارا تھی اگر محبت دیں تو میری بان کامل حضرت عثمانے کا نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنتِ مطالعاتِ مطابق آب دہ احمد تخڑیاں توں تے چاچے دا پتر کہنے کا تو دریا دریا لگنے تحمد تھالے کریں انہاں دے لڑوے کڑے کڑے لمبے نے دے تیمت وے کورے بزار دی مٹی کٹھی کر دے انہاں سرداران دے تیمت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نے فرمایا چپ کر جاؤ منو سمجھان دی لوڑ کوئی لی میں نبی پاک دا سچا غلام دے نبی پاک دا سچا یاشکا میرے ناڑ گل کرن دی ضرورت رہی چپ کر جاؤ منو دن سن دی ضرورت رہی حاق ازا ازارت و صاحب نا دھپے کعبہ دی قسمیں میں اجھے ہی کرنا ہے جو میں میرے مصطفیٰ نے کیتا میں وہی عمل کرنا ہے جو میں میرے مصطفیٰ نے کیتا ہے جس سرکار نے تیمت اٹھے رکھے ہے تو میں بھی تیمت اٹھے ہی رکھنا ہے میں تھلے نہیں کر سکتا پامے میں انہوں ڈریاں کھو دے پامے جو مر دی یہ ہے محبت کہ کفر دے سامنے میں جا کے کلمہ اے حاق بولے گردن نیوی نہ ہوئے مرکہ گردن چکے کفر دے سامنے پر سرے پیکاروں کے گل کر لے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت اطلحہ بن برلہ رضی اللہ عنہ آقا جمعہ خطبہ اشار فرمارنے کے سامنے بٹھا رسول اللہ علیہ وآلہ نکل کے چاہت لاکھے بیکھی جارے سرکار والویکھی جارے میرے آقا اسلام نے احل کر کے خطبہ دین دے ودر نظر پائی نا سرکار فرمایا کیویں میں ارض کردہ حضور میں نو پسی بڑے ہی سونے لگویں اے جنیو چیہ کھو سبحان اللہ حضور تسی بڑے ہی سونے لگویں بڑے ہی پیارے لگویں میرے آقا اسلام نے فرمایا اچھا جی میں تمہوں پیارا لگنا تو میرے واسطے کی کرسکنے ارض کی تھی حضور جو حکم کرو میں انجھے ہی کراؤں ادرات علامہ فرما دین اس غلام دی جانا سال ہمارے نبی پاک نے فرمایا میرے واسطے کی کرسکنے ارض کی تھی آقا حکم دے ہو جو آگ ہوگے کراؤں میں آقا فرمایا اپنے باپ قتل کرسکنے ارض کی تھی آقا میں ہوں نہیں آیا اٹھ کے چھوڑا آنکھ ماری دے تہوڑیا میرے آقا فرمایا فرمایا انہوں روکو میں کوئی باپ مروان نہیں آیا میں تے وکھے آئے کہ پیرے ناکنہ پیار کرو پیار کرو تو جو ہے حضرات توجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے ہوں حضرت اطلاح بن برہ کی آنکھ حضور تو اسی حکم کرو جو میں آقا ہوگے میں ہوں جی کراؤں انہوں نے کہا باپ قتل کرسکنے میرے آقا فرمایا انہوں روکو میں کوئی باپ مروان نہیں آیا میں تے وکھے انہیں میرے نل پیار کرنا کو کیا آئے تو کی فرما عشق سچا نصیب ہے آشکان دا عشق شک صورو تو نل سجدائی سولی چڑ جانا بے دکھول نا نہ نا تختادار منصور نل سجدائی رات سجدیے نال تاریاں دے دین سورج دے نور نل سجدائے میں مکدی گل مکا دے وان اس سارا جگتے حوزور نل سجدائے میں مکدی گل مکا دے وان اس سارا جگتے حوزور نل سجدائے حضرات دیوکار میرے آکا تربیت فرما رہے اگر محبت ہو گئی تے ہو جائی اگر پیار ہو گئی تے ہو جائی نبی پاک دے غلاموں سنوں سیاپا اکرامتی سنتی عمل کرنا چاہی دے یہ نبی پاک دے سیاپا نبی پاک نال اپنی جان نالوں زیادہ پیار کر دے رہنے اپنیاں جاننا دے دے رہنے حضرات توجہ کرو اپنے پترانوں قربان کر دے رہے اپنے خاندان تے قبیلے قربان کر دے رہے انہیں اپنے آپ رہی وے کھیا دن دولت رہی وے کی مصطفہ دا پیار وے کھیا حضرت موسیٰ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو جدو نبی پاک دا کلمہ پڑھیا گھر کلمہ پڑھ کے آئے میں ماں کہن دیئے پترہ کلمہ چھڑ دے اکھیا یا ماں رب کعبہ دی قسمیں ہو دا کلمہ میں نہیں چھڑ سکتا ماں کہن دیئے پترہ جے کلمہ نہیں چھڑنا پہ میں کھانا ہی نہیں کھانا پہلی ماں ہیں جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پترہ نوازکہ پہ چھڑ دے ہو دا کلمہ نہیں تے میں پوکھڑ داڑ کرنی ہے پہلی ماں ہیں جنہیں پوکھڑ داڑ کیتی ہے پہ پتر میرا واپس آجائے نبی چھڑ دے ہو دے پتر واپس آجائے حضرت وجہ کرو پتر دا عشق وے کھو پتر دا پیار وے کھو حضرت مصبہ نومیر رضی اللہ تعالیٰ نو پڑے خوبصورت مالدار جنہیں نبی پاک دا کلمہ پڑھ لیا ہر چھڑ نبی تو قربان ہر چھڑ نبی پاک دی محبت تو قربان ماں کہنے دیئے پترہ میں پوکھڑ دال کرنگی وے جی تو آپس نہ آیا میں روٹی نہیں کھانی اس غلام دی ارہ سنلو جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمہ پڑھنے تو پہلے اپنی ماں نہ پڑھا پیار کر دے جنہیں جنہیں کلمہ پڑھ لیا اور ماں کہنے دیئے پترہ ماں نے سواس دیا کھیا میرا پتر دے میرے نرے پڑھا پیار کر دائے جنہیں اپنی پکھڑ دال دا ذکرے دے سمڑنے کرنے 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 اممہ تو روٹی کھا میں واپس آ جانوں جنہیں ماں نے گلہ کھی پترہ انہوں دا کلمہ چھڑ دے دیتے میں روٹی نہیں کھانی پتر بول کے کہنے دے اممہ اے گل کی تیا اے تو تے کمائے رب کعبہ دی قسمیں اگر تیرے برگیاں کروڑا ماما مہور نبی پاک دے جوڑیاں تو قربان اگر تیرے برگیاں کروڑا ماما مہور تو مصطفیٰ دے قدمہ تو قربان میں پہنہ پیار کر دا سکتا جوڑا کلمہ پڑھ لیا تو مصطفیٰ دی محبت نے دل لے چکر کر نبی پاک دی محبت دل لے چپا کی ہر شیئی مصطفیٰ تو قربان کر دیتی ہے حالوی نبی دی بار گئی تھیر جہانوی نبی دی بار گئی پیش کر دیتی ہے حضور سارا کچھ ہی توارڈہ اللہ اکبر سارا کچھ ہی توارڈہ اور پیرے باہو رحمت اللہ علیہ فرما دل آشک ہو می دیشک کمامی دل رکھی مانگ پہاڑا جے کوئی مارے بٹے روڑے تیسے یار دے پہارا جے کوئی مارے بٹے روڑے تیسے یار دے پہارا منصور جے چوک سورید تے جڑے جان دے کلے سرارا جڑے جان دے کلے سرارا نبی پاک دا پیار سب کچھ نبی پاک دی محبت سب کچھ جیدہ دلچ نبی پاک دا پیار ہے جیدہ دلچ نبی پاک دی محبت ہے عدرات دیوکار دوچھو کرو او زندہ ہو جاوید ہے عدرات دیوکار انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ پیار کر کے مشاہل قائم کی تی ہے وہ لوگوں سارا کچھ چلا جائے لیکن مصطفیٰ دے ایمان تے سمجھوتا نہیں کرنا سمجھوتا نہیں کرنا اگر کسے دی موت آ جائے نا تو بھئی مانو بھئے انہوں قبر و عشر چودہ فائدہ کوئی نہیں جیدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ سلیم دے بارے چاجے بھی گستاقیاں کر دیں نو سمجھ لیں مصطفیٰ نے عاشق دی قبر چونہ ہے تیری قبر اچھ نہیں ہونا اگر نبی پاک نے غداری کی تی 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 میرے مصطفیٰ نو قیامت آر دن تمہوں بھانا ہے کل قیامت آر دن سرکار تھی بارگچ کی جواب دینا حضور اسی تی اڈے نا آتے گرداریوں کر دے رہے ایک پاسے نعرہ لے تو دوسرے پاسے گھلی جو نکل گیا کسے نے ختمے نبوت واسطے پکا رہا تو نعرے مار لے لیکن جدو آکھا پہ گیا ہوں میدانے عمل ایتفیر پیچھا رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتے والا صفات ساڑے حالو کال تے کیلو چال نو سن کو چھو بیک رہے نسی کی کرنے کننے کسی نبی نڑ پیار کرنے لیا کننے ک محباں تے کننے کسی سیر دے نڑے یہ سارے نتارے قیامت والے دن ہو جانے یہ تو مصطفیٰ دی بارگچ سامنے جا کے کھلو نا پھر پتہ لگ رہا یہ غازی علم الدین شہیدنے سا نو تے سیا جو راجبال خطری نو قتل کر کے بار نکلے نا تے نڑ کے تو لگے ہاتھ تو انتے چھوڑی تو انتے دل جو خیال آیا ہوئی علم الدین یہ تو چلا گیا تے تیری جگہ تے کسی بے قصور نو نہ پھاڑ لیا قیامت والے دن مصطفیٰ نے کہا نا مار کے آپ تے نکل گیا ساں تے بے قصور نو پھڑا کے تلا گیا نبی پاک دی بار گیٹ کی جواب کے میں گا چھوڑی اور تھی آپ تے پکڑی ہے وہ درہ پھلے ساڑے آگے وہے دوڑی نا اکھر دب پہ کھابا جی کچھا بے میں نو ماریا اس واسدے نہیں کہ میں نسٹ جانے وہے ماریا اس کے واسدے بے کیا مد تا کل گو دین دنہ نبی پاک دے پیار گھاڑے ہاں چاوڑے قدارہ میں چاوڑے کل گو دین دنہ نبی دے پیار کرناڑے ہاں چاوڑے نبی دے قدارہ میں چاوڑے یہ طریقہ ہے لگو دین کا نسٹ نہیں میں کوئی اس واسد مارا ہے میں نسٹ جانے آئے اور غازی علم الدین شہید رحمت اللہ دے متعلق کے گالے بڑی مشہور سی کہ آپ اتوں بے کے بھی قرآن پاک نیسن پڑے نبی دی محبت دسلہ بے پیر سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ حضب اللہ ناف والے آپ گئے ملاقات باستے حضرت غازی علم الدین شہید رحمت اللہ سورہ یاسین دی زبانی تلاوت کر رہے ہیں جنا اتوں بے کے قرآن نہیں پڑے آرے ہیں جتو نبی دینا تو آپ پڑا سب کچھ قربان کیتا ہے ربے کعب آجی قسمیں سارے علم یندانے آپ پیچھیں کسے شاہدی موتاجی رہنے میں دیتے ہیں ہر پاسے پھر کر دے شازہ فرماد نے غازی صاحب تو سیدے اتوں بے کے قرآن نہیں پڑے اور سورہ یاسین زبانی تلاوت میں کر دے ہو آپ نے یہ کھا میں چتھ رو آگے روکیا کھیا شاہدی ربے کعب آجی قسمیں جنہ نال لائیاں نے وہ سارے علم آپ پہ ہی آکے پڑا گئے جنہ نال لائیاں نے سارے علم آپ پہ ہی آکے پڑا گئے تو رسول اللہ پھر کلے ہیں چھڑ دیں جنہ رسول اللہ تو اپنی جان قربان کریں میرے آقا انہوں کلے ہیں چھڑ دیں قدیب نے چھڑ دیں قدیب نے چھڑ دیں لازی صاحب رہم دے قدیب نے چھڑ دیں اکھا میں چتھ رو آگے قدیب نے دیوکار دروگا نے پچھیا اوہ غازی رونا کیا ہوئے غازی صاحب کہا دیں اوہ روما کیا ہونا سفنے دے بے چمہ ہی ملے آ سفنے دے بے چمہ ہی ملے آ کہ میں گھر بے چبہ لیا پاما دردہ مارا آکھ نہ کھولا کتے فیرے پچھڑنا جاما دردہ مارا آکھ نہ کھولا کتے فیرے پچھڑنا جاما سیونی اے تھو ماہی لنگے آ اے رامہ دین گواہی سیونی سیونی اے تھو ماہی لنگے آ اے رامہ دین گواہی اوہ بھی رامہ اے روتیاں پئیاں جتھو لنگ گیا ربگا ماہی اوہ نا لوکاں جاننا قربان کیتیاں نے اپنے دن مندن قربان کیتے نے اوہ نا دسیا لوکو اے جان دینیت مصطفیٰ تن دے ہو اے ہنجوی تے ماری جان جان دی دی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق دانا جان بھی هنہ دے صدقی اللہ صاحب کوئی دیتا ہے یہ جان بھی هنہ دے صدقے ملی ہے پھر قربان کرنے لگے اندرے کیوں کر دے ہو مارتے ہوں جبی جانا ہی ہیں مارتے ہوں جبی جانا ہی ہیں مصطفیٰ تے سیحم پا نبی پاک دے سیحم پا چڑے بارگاہ مصطفیوی چوی خیتے رہنا نا جا مصطفیٰ تے دیدار کرنا نا اے دے اکیدت اے دے طریقے وڑکا کسی دا طریقہ دے کسی دا عقیدہ نہیں آج لوگ کہیں میں نے ویسے مانو جیسے نبی کے صحابہ مانتے رہے میں کہا جو میں صحابہ منے ہیں انہیں کوئی مان نہیں سکتے انہیں ہر چاہیں تو پاندہ تر منے ہیں بعد از خدا بزرگو تو ہی قصہ مقتصر سونیاں اللہ تو بعد صرف دیرہ ہی مقام ہے اور کسی دا مقام نہیں جدوں میں مشکل پیش آئیے مصطفیٰ دی بارگائش کی آئے جدوں میں استغاسہ پیش کی طرح اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت دا صلح بھی دیتا ہے میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک صاحب علیہ وآلہ وسلم جلیل القدر سے ابھی کارچ بیٹھے گلہ سوچی جا رہے ہیں دلے چھ خیال کر دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگائش جدوں میں سانوں دید پیاس لگے سی دا لیکن قیامت علیہ جن کی بڑھنا ہے آقا تھے جنت چارہ مقام تھے مقام محمود تھے اسی جنت چدنا مقام تھے اُتھے نبی پاک دی دید کے میں حضرات اکھائیں چتھ رو آگئے کسی کے ایک آنسوں سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں کسی کے ایک آنسوں سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بے کار جاتا ہے ادھراتو غلام رون لگ پیا ادھراتے دیوکار غلام روندہ روندہ سوچن لگ پیا اُتھے بے کے روئی جانا ہے لاج بالتے موجود ہے آقا دی بارگائے جا کے ارد کر لے غلام ادھراتے دیوکار اُٹھے آدھے نبی دی بارگا ویل جدو آقا نے سلام نے غلام داروڑا بکھیا آقا فرمیہ غلاما روننا کیا ہوئے ارد کی تھی آقا روئی دا اُتھے بے جتھے کوئی پیکھن مالائے ہوئے ناز اُتھے کری دن جتھے ناز پردار ہوئے آقا تری شان آلا تیرا مقام آلا آقا اس وقت پیارونا ایتھے جدو دیتی پیاس لگ پڑی بارگیا چا جائی دا کہ آمد والے دن کی کرانگے دوسی جنت چالا مقام آلا تے اُتھے دید کی میں ہوئے گی آقا فرمایا اوئے پریشان اور دیل ہوڑ نئی اگر ایتھے ساٹھے نال پیار کی تائی اُتھے بھی ساٹھے نال ہو اگر ایتھے محبت کی تھی یا تھی اُتھے ازی تینوں اپنے نالی رکھنا اُتھے ایسا تینوں اپنے تو جدا نہیں ہو سنتے ہیں کہ ماں شر میں سنتے ہیں کہ ماں شر میں بس اُن کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ ماں شر میں بس اُن کی رسائی ہے آئیل کی رسائی ہے آئیل کی رسائی ہے تو پھر اپنی پنے آئی ہے تو پھر اپنی پنے آئی ہے آئیل کی رسائی ہے جے حضور تو اڈی رسائی ہو تھے تو پھر ساننو خیر پھر ساننو اوڑی بول دو فیر ساننو امدرات دیوکار نبی پاک دی بار گت ونجو کرو امدرات دیوکار مولی صاحب تقریر پہ کر دینے تے تقریر کر دین آنکی پہ کیا دینے او بول بھی کاندال لوکو پول صرات مال لنو پریگ تے تلوار لنو تید اوٹھے جناب گرمی پڑی ہو گی اوٹ زمین تاں بے تراں تپ دی ہو گی سورج سوانے دیتے اس جگہ تے اللہ تشہ اللہ تشتی جاواتا زمین تے تام بیدی بڑی ہوئے گی پول سرات مال ننو بریگ تے تلوہر نلو تیز پنچویں کبابا جی اٹھ کے کھلو گئے آکے گیندنے مولوی صاحب ایتے تسان دس سے آئے زمین تام بیدی ہوئے گی سورج سوانے دیتے دیتے اس جگہ تے پول سرات مال ننو بریگ تے تلوہر نلو تیز ہوئے گا ایک اللہ پیسا من لیانے پر اے تدس ہو جدو اے مندر ہوئے گا اُتھے آقا بھی اوڑ گے اُنیا کیا ہاں جی آقا بھی اوڑ گے ہندہ پھیر خیر سورج سرکار بھی اوتے اوڑ گے تو پھیر خیر پھیر سانوں ایس گال دا ڈر نہیں کیونکہ ساڑھی محبت مصطفیٰ دینا 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 تے جیڑا نبینا پیار کر دے شیخ سعیدی شرادی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندنے پول سرات تو جدو لوکا لنگن ہے نا پول سرات ہسی تے دوامہ کرنے نا یا اللہ زی پول سرات تو آسانی نل گدر جائی آسانی نل گدر جائی یہ پول سرات تو تے شیخ سعیدی رحمت اللہ علیہ نے پڑھے اسی کہ جیڑے پول سرات تو گناہ گار دکھنے نا مصطفیٰ نے انہوں اپنے ہاتھنال پھڑ کے پارلا میرے آقا نے ہتھوں پھڑ کے پارلا دے شیخ سعیدی انہوں نے مولا جدو بڑ سرات تو گدراؤ شالدہ میں ڈکا ہوں بڑ سرات کسے پچھا دوری دعا کیوں کر دے ہو آپ نے فرمایا اس واضح کی دیئے جدو میں ڈکن ہے مصطفیٰ نے پھڑ کے میں نو پارلا جناتے ہوں جو بھی ہے پر جدو مصطفیٰ نے پارلا نا ہوتا مدہ کو جہوری یہ وہ کہتے ہیں جن کے دل میں نبی کا پیار ہے جن کے دل میں نبی کی محبت محبت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا محبت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام نے حضرت تلہ بن سعید رضی اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایسے جلیل القدر غلام کہ جنہ دا پرعا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مخالف اور غزوہ احد جنہ دا جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے زخمی کی تا اگر پوری دنیا میں جو منہ سب تو زیادہ نفرت دیتے اپنے پرعا نا کیسے نیاکیا تیرا سکا پر آئے او دے نفرت کیوں کرنے نیاکیا چپ کر جاغو مل اے ناکی تیرا سکا پر آئے تیرا نفرت کیوں کرنے اوہ اوہ بدبختے جنہیں میرے مصطفیانو زخمی کی تا ہے کوئی ایسی مثال لوکی اپنے ازا پک بہت امار دیل آج بھی ایسی تڑھتے پر آدھریاں پیٹنے ہیں سمجھوتے کر جانے لیکن صحابہ اکرام نے قدی سمجھوتا نہیں کیا قدی سمجھوتا نہیں کیا نبی پاک دے قدمہ چھار شاہ ٹیر کر دیتی ہے نبی پاک تو اپنے یہ جانا وار دیتی ہے لیکن شکوہ زبان تا نہیں آیا غزوہ اوہت تھی اندر مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لوگ کا خبر پھیلا دیتی کہ سرکارنو شہید کر دیتا ہے ہر پاس سے صحابہ اکرام پریشانی دعالم ہے دیوان نے ٹکرہ ماردن مصطفیٰ کو شہید کر دیتا گیا ایک اکلی بی بی غزوہ اوہد والوں دوڑی آ رہی حالانکہ غزوہ اوہد اندر جڑا جتھا مصطفیٰ نے پاڑی تکڑا کی تس کہ تسائے تو نہیں ہی لڑا جدو ایک خبر پھیل گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کر دیتا تھا انہوں نے قدم لڑ کھڑا گئے وہ اپنے مقام نے چھڑ گئے تھا پچھو خالد میں نے ولید وہ تو مسلمان نہیں سنو انہوں نے حملہ کر دیتا تھا اور شکست ہو گئی اور جس مقام تھے وہ سارے ہی اپنی جگہ چھڑ گئے در اندر ہو گئے صرف خبر پھیلنٹوں کے نبی پاک نبی پاک دی شہادت ہو گئی وہ بی پی کلی میدان اہدوال دوڑ رہی کسے نے پوچھے آپ بی پی کتر چلیئے چار کارتے فرد جڑے سنوں سے جنگ شہید ہوئے اس بی پی دا باپ بھی اسے جنگ شہید ہو گیا اس بی پی دا خامد بھی اسے جنگ شہید ہو گیا اس بی پی دا پرہ بھی اسے جنگ اس بی پی دا پتر بھی اسے جنگ چار رشتے وہ گزبہ ہو تیتر چلیئے میں شہادت روش کر گئے تو جس میں لے اگے جاندی کہ کسے نے اکھیا ماں تیرا باپ شہید ہو گیا وہ کہنی انہا لیلہ و انہا الہ راجعون میں باپ واسطے میں آئی میں تو پچھن آئی ہے مصطفیٰ دکی آلہ اگے جاندی یہ کسے نے اکھیا تیرا شہید ہو گیا میں کہنی اللہ و انہا الہ راجعون میں شہر واسطے نہیں آئی میں نو دسو میرے آقادہ کی حال کسے اکھیا تیرا براہ شہید ہو گیا انہا اکھیا انہا دسو آقادہ کی حال ہے انہا کہا بھائی تیرا پتر شہید ہو گیا انہا اکھیا میں آقادہ واسطے آئی میں اینہ واسطے نہیں آئی اے دچا میں شہادت روش کر گئے اگے انہا دسو میرے مصطفیٰ ہاں تے سلامت لینا آجے ایک گال پہنچے دی تے تو مصطفیٰ آگئے تے وے کیرز کر دی حضور رب تے کعبادی قسمیں میں اپنے خاندان والے آواز تے نہیں آئی میں ہاں تے تیرے واسطے آئی سوچو جیدے چا رہی چلے جانے جیدے کارتا کوئی جی رہی نہ سارے ایک شہید ہو جانے وہ تن تن ہارے آجائے کلی پھر بھی انہوں اپنی فکر نہیں خاندان دی فکر نہیں پھر بھی انہوں فکر ہے تے مصطفیٰ آدی میرے آکانوں تے کچھ نہیں نہ ہویا میرے آکانوں تے کچھ نہیں نہ ہویا لوگ کے لئے پوچھ دی آکانوں تے کچھ نہیں ہویا پتا چلے ہاں محبتوں نہ کیتی ہے عشقوں نہ کیتے ہیں وہ صحابہ اکرام سنگ یا صحابیات سنگ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عشق دی انتہائی لی کہ کافران پکڑ کے ایک پاسے ڈاچی نہ لدھرو آپ دی ایک لاتبان دی تی دوسری نہ لاتبان دی داچیاں دوہاں مخالف سمت آدھے پھر دیتی ہے حضرت سمیہ نو پانکے جدو آکھے آ سمیہ آدھا کل میں چھڑ دے دیتے ڈاچیاں دوڑ دیتے ہیں جان گئی گیرے جسم دے ٹکڑے کر دیتے ہیں جان گئے سمیہ آدھے بندی ہوئی بھی ای بولتی ہے مصطفیٰ ہے انتے صاحب کو جے مصطفیٰ تھا پیار انتے صاحب کو جے مارتے ہوں جو بھی جانا ہے جب مصطفیٰ تھے نا تو مار گئی تکیاں کے تک نام زندہ ہو جانا ہے جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں محبت میں گر ستم نہ ہو تو کچھ مزا ہی نہیں محبت میں گر ستم نہ ہو تو کچھ مزا ہی نہیں وہ عورتہ ہوں کہ نبی تو اپنیاں جاننا دے رہی ہیں بھئی آجی صاحب کہہ رہے ہیں بھئی جو تو اڈی میر بانی تو جو ہے جی اپنیاں جاننا مصطفیٰ تو قربان کر رہے ہیں پہمے سے ابھی تو پہمے سے ابھی آ عشق مصطفیٰ دی ایسی شمہ انہ دے دل چروشن عشق سرکار کی ایک شمہ جلالو دل میں باد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہو باد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہو اور ربِ قابا دی قسم اٹھا کے کہنا جدو تاتاری نے حملہ کیتا نا بغداد تے تو اوتھوں دے جننے میں عیسائی ساں نے عیسائی انہ نے آکھا یہ تاتاری جڑے نے اینا نو دعوت دیتی جائے اپنے دین دی انہ دے جننے پاپ دے پادری ساں انہ نے ایک کانفرنس کیتی ہوتھے عیسائیاں نو بلائیا انہ نو سارے نو بلالیا جننے تھے تقریبا 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 چالیس ہزار دے قریب تاتاری جڑے کلمہ پڑھن وجہ دے انہ دے انہ دی کل سننواد دے اتھے جماؤ اور عیسائی دے تاتاری سارے بیٹھے حضرات توجہ کرے جے باری باری اٹھے کے انہ دے پادری گلہ سنان دے نو سامنے بیٹھے ایک پادری اٹھے آہ انہیں گلہ کرنے شروع کی تھی جتوں گلہ کردہ کردہ تھوڑا جا لین تو لتھا نہ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے جتوں کوئی بہتہ لفاظ بولے بکواس کی تھی نہ تے ہونو تھے مسلمان تے ہے کوئی نہیں سچا جواب دے اللہ تعالیٰ پھر بڑی جا بڑی قدرتے کاملہ دا مالک سامنے ایک شکاری کتہ بدہ سی شکاری کتہ دے متعلق کسی جان دے ہو ایک کتہ بڑ دا نہیں تو آڈیاں لتھاں نے بچوں دی آنجل لانگ دا پھرے گا دوسرے کتے جڑے نو بھونک دے بھی نے بڑ دے بھی ایک کتہ چپ کر کے کھلوتا ہے انہیں اپنی شکار نہیں پیانا تو شکار نہیں پھونکڑا بندیان ہوئے نہیں پیدا اس کتے دی خاصیت سامنے بدہ ہے انہیں جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی گستاکی کی تھی نہ تو اس کتے نے اور تے کوئی نہیں بول لے آتے اس کتے نے اپنی رسی نوینج کر کے چلانگ لائی ترہ کماری نہیں ٹوٹی پھر دوبارہ انہیں رسی تڑھائی تا صدہ آگا انہوں جڑے انہوں زخمی کر دی بکڑیا انہوں لوکہ نے پھڑ پھڑ کے چھڑا کے کتے نو فیر اتھی بندے اون تاویلہ کر دی شروع کر دیتے ہیں انہیں ایس طرح ہویا میں ہاتھ دے اشارے کر دا ساتھ انہیں اشارہ میرا مطلب ہے او دیتے بھاگ دیا ایس پسے وال نہیں آ رہے آ رہا یہی کہی جا رہا ہے بس میں اشارہ کی تا ہے میرے اشارے والوے کے تے وہ کتا جڑا ہے وہ بہک گیا تو میرے والا آ گیا ہے برنہ ایسی کوئی گل نہیں کسی بیٹھو انہیں پھر گل شروع کر دیتا جدو دوسری واری پھر مصطفہ دے بارج گل کرن لکا دوبارہ پھر گستاغی کی تھی انہیں پھر چھڑایا انہیں آن کتے نے جبٹیا ہو دی گردم تو پکڑیا جنہیں بھی تتاری بیٹھے سانوں جنہیں عیسائی بیٹھے سانوں ایک جنہیں آیا انہیں جنہیں مسلمانہ نبی دی گستاکی کیتی ہے انہیں آن کے لئے پھڑے آئے انہیں آن کے لئے گردن دموچی ہے ورنہ جو مردی بھی کر دا رہی دا انہیں مسلمانہ نبی دی گستاکی کیتی ہے انہیں کتے نے اس لئے قتل کیتا ہے رب کعبہ دی قسم اس کتے دے سا عمل والوے کے جنہیں بیٹھے سان سارے کلمہ پڑھ کے مسلمانوں علاقہ ہوتے مسلمان ہی کوئی نہیں پتا چلے ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اگر کوئی گستاکی کرے اللہ تعالیٰ نبی دی محبت کتے ہیں دے دلہ میں چوی جگہ دن دا ہے وہ بھی مصطفیٰ دا بدلہ لے انباس تک بالا کور دن در ہے ایک سید زادہ آج تو دس سال پہلے دی گل کرنا پیا جدو میں زیر تعلیم ساں عزیو سے جلو سے شرکت کی تھی ایک سید زادہ اٹھ کے منبر سے آ گیا سٹے ایتیان کے کہنا ہوئے لوگو سن لو اے ہزارہ دی تعداد اچھ مجمع میں ایک کتہ رکھے ہے میں اس کتے دے بارے دعوے نہ لگل کر سکنا اینے مجمع میں چھے ایک گستاخِ رسول وار دیو اگر میرا کتہ انہوں لب کے بار نہ کڑے تے حسین دا فترناک ہے کی وجہ اللہ تعالیٰ نے انہا جانورہ دے دلویج بھی نبی پاک دے محبت پاتھ نبی دا پیار پاک وہ کتہ ہوکے نبی پاک دے اتنا پیار کرے کہ گستاخِ رسول نے برداشت نہ کر سکے دے گردن میں روڑ دے یا نبی پاک دے گستاخ نو ازارہ دی تعداد دے مجھ بیچو گستاخ نو کٹ کے بار لے آوے اگر کتے چنی سنسٹ انسان نکی کرنا چاہیے اگر صرف نعرے تک مادود اگر ختمِ نبوت دوا کیا آگیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ختمِ نبوت داکہ وجیہ میدانِ عملِ چون دی گا لابیت لوگ کھانچوں نے نکل دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نموم خانہ ہے کی نہیں حضرت تفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ نو جدو جنگ کر نوازتے گئے نا ختمِ نبوت داکہ وجیہ جدو مسلمہ قضاب نے ماریا اے گئے رستے ویچ جاندیاں حضرت تفیل نو خواب آئی خواب کی آئی لوگ کا اپنے ساتھیا نو خواب سنا رہے نے کہ میرا سیر موندتا گیا میرے موہی چون پرندہ نکل کے اڑ گیا اور ادھا پیٹ کھلے آئے تو میں ادھا اندر داخل ہو گیا میرا پتر دا اڑ کے آیا تو ادھا پیٹ بند ہو گیا انا جس ویلے خواب سنی تو نہ کہی یہ خواب چنگی نہیں تو حضرت تفیل بھی نمر دوسی کے اندرے ربے کعب آدی قسم اتا کہنا جب میں خواب بیکھی ہے نا دے خواب دی تابیر دا بھی منو پتہ ہے منو پتہ ہے جڑا میرا سیر موندتا گیا ادھا تو مراد ہے وے کہ میں جام شہادت نوش کر جائے میرے موہی چون پرندہ نکل کے اڑ گیا میری روح پر واض کر جائی میں دوڑ کے آیا اور ادھا پیٹ کھل گیا ادھا تو مراد ہے منو پتہ میرے واسطے قبر کھو دی جائے میں قبر پیٹ داخل ہو گیا میں نو قبر داخل کیتا جائے گا پیٹ بند ہو گیا میں قبر تے مٹی پا دی تھی گیا میرا پتر دھوڑ کے آیا عورت تا پیٹ بند ہو گیا ادھا تو مراد ہے وے میرے پتر نو اس جانگے سے جام شہادت نہیں ملی میرا پتر اس جانگے شہید نہیں ہوئے گا منچائی داتے سی جدو خواب دا بھی پتہ لگ گیا خواب دی تبیر دا بھی پتہ لگ گیا حضرت تفیل بن عمر دوسی مدینے واپس آ جاندے رب پہ کعبادی قسم خواب دی تبیر جاندے آیا آکھر کے نبی دا غلام چلے آیا اے جان جائے دے جائے ختم نبوت حرف نہ آئے اور حضرت تفیل بن عمر دوسی دے فتر دناسی عمر بن تفیل تے جانگ جمامہ جلردین ہاتھ کٹیا گیا ختم نبوت باستے جانگ لڑتے ہیں ہاتھ کٹے آگے تے بعد اچھ حضرت عمر پاک نے دعوت کی تھی تے عمر بن تفیل ہنج کر کے ہاتھ تے کپڑا پاک نہ تے کہ نکر اچھ بیریا تے حضرت عمر نے فرمایا اور آیا عمر توں روٹی نہیں کھاندہ تے کپڑا چک کے کہندہ حضور ملو شرم ہوں دیئے میرا ہاتھ کٹے ہیں حضرت عمر نو جلال آگیا فرمایا رب کعب آدی قسم اگر آج عمر تے دستر خان تو توں کھانا نہیں نہ کھائیں گا آج عمر تے دستر خان تو کوئی کھانا کھائی نہیں سکتا اپنا کٹیا ہاتھ دستر خان اچھ پاکے انہا لوکانوں درس جڑے مصطفیٰ دی ختم نبوت باستے کٹے جاندے ہیں عمر رونا ناکہ نہ ہیا کیا رہا انہا نے دکھے ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت اگر ہاتھ کٹیا گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دستر خانوں جڑے ختم نبوت کٹ دینے وہ بڑے محبوب لگ دیں آج ساڑے نزدیک اے مسئلہ مسئلہ ہی نہیں رہ گیا اے دیج ترمیم کی تھی جا رہی ہے کدھی کو جیتا جا رہی ہے نئے نئے ہتھکنڈے استعمال کیتے جا رہے ہیں سوشلسٹ بنایا جا رہے ہیں ساڑے ملکم لیکن یہ دیکھ لیں جو بھی ایسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ عذابِ الہی اس پر اپنا عذاب اس پر نازل کرتا ہے ایک مسئیبت چھو نکل ہے تو دو جی چپس گیا دو جی چھو نکل ہے تری جی چپس گیا رب پہ کعبہ دی قسم اٹھا کیا نہ میں گل بابانگے دول کرنا چاہنا اگر غازی ممتاز حسین قادریوں شہید نہ کر دیتے اے اے آج اینا تے وقت آنائی اے اس مردے کے لندر دی شہادت جڑیے اور آگلہ کیا جنہوں پچھیا گیا غازی جتے واسطے آیاں کدھی یودہ دیدار بھی ہویا ہے یہ کھاں چتھرو آگئے تو ممتاز حسین قادری فرمان دی رب پہ کعبہ دی قسم اے جنا نال لائیاں نے کسے نو بیوس نہیں کر دے ایک نہیں بارہ مرتبہ مصطفیٰ دیدار کر چکے اسی سوچوں ہنجڑے جان دین دینے انہوں آباس دیں انہوں نکلے اچھڑن گے غازی آمر چی مانو جرمن آلے پوچھتے رہے ہیں دس کیڑی ایجن سیدھا بندہ ہے انہوں نے کہا مار چھڑو پر میں مصطفیٰ محمد مصطفیٰ دے عشق دی ایجن سیدھا پندہ ہوں اور میرا کسے ہے جن سیدھا کوئی تلت چھوٹی جنیں گستاکی بھی نبی پاک دی برداشت نہیں کر دے امام سیوتی فرمان نے جڑا بندہ عشق دی انتخاب بیان کر دی تھی کہ جڑا بندہ مصطفیٰ دے نلین دی گستاکی کرے جڑا نبی پاک دی جتین و جتڑی آکی ہے یا جڑا نبی پاک دے والدی گستاکی کرے وہ بھی دارہ سلاف تو خارج محبت کس مقام پہ جا کے کھلوتا ہے عشق رسول نبی پاک دی نلین دی گستاکی کرنا وہ بھی دارہ اسلام تو خارج کہ نسان قدی اپنے گریبان چموں پاکے سوچیاں نہیں اسی بہت سارے کام ایسے کرنے جڑے گستاکی شامل ہو جانے اللہ اکبر یہ محبت پیار جدے دلچ ہے وہ مر کے بھی زندہ ہے جدے دلچ نہیں وہ زندہ رہ کے بھی مردے زندگی تے بہت نبی تے تعلق در اگر نبی نہ تعلق جڑ گیا ہے تو سمجھو اللہ تعالی نے جدوں نبی پاک میں اعلانِ نبوت فرمایا تھا تڑے دو بڑے سن ایک منہ نارے ایک نامنہ نارے جدے منہ نارے سن اللہ فرمایا رضی اللہ اللہ تم پر راضی ہے تم اللہ سے راضی ہے اللہ ان سے راضی ہے یا اللہ سے راضی ہے تے جڑے نہیں مننے اللہ فرما اِنَّا قَلَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ مَابُو بِنَا نُنَا سُنَا کُجْوِیے نہیں سن سکتے مر گئے اے مردانے یا اللہ ابو جہل ابو لابو تبا اُتیبا شہبا اُمیہ یہ سارے ٹڑتے پھردے جاندے پھر کھاندے پیدے سارا کچھ کہ تُو کھانا مردہ ایک پاسے حضرت حفظہ دی ناشتو کوڑے دار گئے تتوانا زندہ بھلا پچا کیے رمائے ہوئی نسنا جانا آتِ حیاب نبی پاک دے تان لکتا نہ آئے جیدہ جڑ گیا وہ مر کے بھی زندہ جیدہ ٹوٹ گیا زندہ رہ گئے جیدہ کنیکشن مدینے والے نہ جڑ گئے اُو دہ دل دی بتی مل دی اُو دہ قلب روشہ میں جیدہ کنیکشن ٹوٹ گیا اُو دہ دل سیا ہو گیا وہ جو مردی کھر جب حیاء فوت ہو جائے تو دو مردی کھر لیکن جنہی دیر تک محبت سینہیں چرہی دیئے انہی دیر تک بندہ گستا ہی نہیں کر سکر عشق والے پیغام دن دنے لوگوں نبی پاک تھی محبت تک سمجھوتے نہ کرے آجیں اللہ تا قرآن کہہ رہا ہے اللہ تا اللہ تا رسول تا دشمن پر آئے تا پر آئے تا پر آئے تا پیو چھڑ دے ہو قبیلہ تا قبیلہ چھڑ دے ہو خاندان ہے تا خاندان چھڑ دے ہو ہر شہن نبی تا نام تو قربان کر دے ہو پھر ہی طرح ایمان مکمل ہے اگر سمجھوتے کرو گے تو ایمان ناکے سے کم دلے مولانا سردار محمد رحمت اللہ علیہ بہت زیادہ پاکستان فیصلہ باتی آپ فرمایا کرتے ہیں جدو دنیا تو میں ٹڑ جاؤں نبی پاک تھی پار گئی میں سرخرو ہو کے جانے کسے پوچھنے کیوں کچھے حضور بچا کی فرمایا نبی پاک تھی پار گئی جدو میں حاضر ہو جانے میں کہنے آقا رب قیباتی قسم ساری جندگی سردار محمدہ ہاتھ تیرے گستاخان دے ہاتھیں جبیں آئے کریں ہاں کوئی دعویٰ ایسا دعویٰ کو کر سکتے کہ نبی پاک دے گستاخان دے ہاتھا میں جب میرا ہاتھ کدھی نہیں آیا ایسا دعویٰ کو کریں نہیں سکتے دی وجہ ہسی کنیانل ملنے سانوں پتہ بھی اندھا نبی دے گستاخ ہے پھر بھی ہوتے کھل ہو جانے تو ایمان ہونا لوکہ نا مکمل ایمان سلامت ہر کوئی منگے عشق سلامت کوئی نبی پاک دی محبت کسے کسے دے دلنے چاہیے ایمان آئے سارے ہی اپنے آپ مواقع دیں لیکن اصل مومن ہوئی ہے جدے دلنے چاہیے نبی دی محبت نبی دا پیار ہے انہوں ہی سوچنا چاہیے دا ہے میں میری کبرٹی آقا نہیں ہونا ہے یہ کوئی اہمیں آکھیں تو حدیث دوسری یہ اکسی پیش کیتا جانا ہے آقا ہے آپ نہیں ہونا رانگتے ہوتی کا بیچ لگنے جدی کبرٹ مصطفیٰ نے آبا آیا عشق رخ مصطفیٰ کا داغ لے کے چلے اندھیری کبر سنی تھی جراغ لے کے چلے عشق سرکار کیا کہ شمع جلالوں دل میں بات برنے کے لہد میں بھی اجانا ہو اگر چاہتے ہو کبر میں اجانا ہو تو پھر نبی کا پیار دل میں بس آؤ اگر چاہتے ہو ساڑی کبر روشن ہو بے نبی پاک دی محبت اچھا کسے نہ سمجھوتا نہیں کرنی خصوصا جڑے انہوں نے زیادہ کرنا چاہتے کھان دے ہی مصطفیٰ دے نا عزیز سارے آفذکاری نا مولوی سارے ہی کر دے نا سرکار دے نا دے کھانے ربے کابا دی قسم پسا جانا ساروں تے منجی کا سردہ بھی پتا لے منجی کے میں کسی دی کیونکہ آج تک کدی کتا ہی کجھ نہیں سرکار دیا نا تا ہی پڑھیا نہیں سرکار دے نا تا پڑھ گئی اصان رزق خد دے تے سرکار دا صدقی ملے تے کم از کم انہوں تے حیاء انہیں چاہی دیے جڑا کھاندہ بھی مصطفیٰ دا ہے تے پھر مصطفیٰ دی قدر نہ کرے تے عزت نہ کرے عدب نہ کرے عشق نہ رکھے ہو دے واستے مر جان دا مکان تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے علجے عجب ہے یہ کھانے اور غرانے والے کھاندے بھی سرکار دا تے کور دے تو پیغام میں صرف یہ دینا چاننا نبی دی محبت ہی سب کچھ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے گر اس میں ہو کوئی خانی تو سب کچھ نامکمل مکمل علامہ اقبال نے عشق دی ڈیفینیشن کر کے دسیئر عشق دل مصطفیٰ عشق دم جبریل عشق دل مصطفیٰ عشق خدا کا کلام عشق خدا کا رسول محبت ہے عشق اگر اے نہیں تھا کچھ بھی مصطفیٰ نہ پیار عشق عشق خدا کا کلام عشق خدا کا رسول یہ ہوئی محبت ہے ہوئی پیار ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارج کی گال کرے تو سنے نہ کوئی مومن مومن نا خوسون سانڈا نہ تو اڑکنی سوال کچھ لینہ غازی دے نہرے مارناڑے ہو غازی علم تین دے نہاں دے نہرے مارناڑے ہو غازی ممتاز چیمیں دے نہاں دے غازی ممتاز قادری دے نہاں دے نارے مارناڑے ہو کسی نا تو اڈا کو تلق آیا تو اڈے چارچے دے پترنے کی رشتہ تو اڈا ہونا نا ہزی نا لیلہ کے اسواس تے رونے آ تے نا لیلہ کے اپنے سینے اسواس تے ٹھارنے آ اے مصطفیٰ دے آشک ہوئے اے مصطفیٰ دے پیار کرنا نا اے نا مصطفیٰ تو جہنہ دیتی سادہ تعلق صرف نبیدی محبت والا ہے نبیدے پیار والے جو ریاوی لالت نہیں بتا چلیا جو مصطفیٰ کا غلام ہے ہمارا وہ امام اور آخری پیغام میرا سنلوں میں اخلے پاک اچھا پندرہ پندرہ سال بی بی سال اسی نبی پاک نے ذکر دی محفل سے جاننے ہیں لیکن پھر بھی سانو نماز دیا دیتا نہیں پی پھر بھی سانو نبی پاک بھی سنت رکھا دی اگر تفیق نہیں ملی تی سمجھ لینا تیری ایک محفل بھی اللہ تیلہ دے رسول نے قبول نہیں کی وہ دی وجہ کہ میں اس کا علم مندہ ہی نہیں کہ مصطفیٰ دے ذکر دی محفل سجائے بندہ تے نظر مصطفیٰ ہوئے تے بندہ نمازی نہ بڑھے میں تسلیم ہی نہیں کرتا بندے دے چیرے اکتے نبی دی سنت نہ سجے میں مندہ ہی نہیں سانو منگن دا طریقہ نہیں مصطفیٰ کرو منگن دا طریقہ بناو کامز کامز ہڈا اسی اگر رسول اللہ نے پیار کرنا لے ہاں تے ساڑے چیرے بھی ہونا برگے ہونے چاہیے پھر اسی سفیکر تے کھلو کہنا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا میں کہا داڑی تو رکھی نہیں نمازی تو بڑھے آنے تک کی غوث باک بڑھ گئے تو اوہ دا ہوئے یہ کچھ بھی نہیں بڑھے یہ پہلے داڑی نہیں سی تے نبیدہ سنا خان ناتاں پڑ پڑ کے تینوں نماز دے بھی تو فیک مل گئی تے داڑی بھی مٹھنا کھلیا اور تو کہا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا یہ تیری زندگی اچھے چینج آیا تک میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا پھر گالت تیرے موہ تھا بڑی جی تو وہ دے نماز بھی پڑھا چلا گیا تو پھر ایک گالہ نہیں تھا بڑی میں تھا کیا مجھے کیا بڑی ایک نات خان نات پڑ دا تو کہاں دا حضور ہوں گے قیامت کے دن گناہگاروں کے جرمت میں میں کہا یہ لوکانوں تسنا چانا پھر نمازہ چھڑ دیا کیوں جی نبی پاک صاحب علیہ وآلہ وسلم تے دیوانے ہو نبی پاک صاحب علیہ وآلہ وسلم آپ قیامت والے دین گناہگاروں کے جرمتے جوڑ گے تیدہ اے مطلب ہے پیسے نیکی چھڑ دیئے نمازہ چھڑ دیئے نیکی کرنی چھڑ دیئے سرکار گناہگاروں کے لونے تو الٹی ڈگر تے بندیان نہیں چلانا میرے آکا تے نیکی نو پسند کر دے میں تے نیکو کاران دے جرمتے جیوڑنے گناہگاروں کے سرکار میں بکشش کرانی ہے سفارش کرنی ہے شفاعت کرنی ہے لیکن گناہگاروں کے جرمتے جنہی ہونا میرے آکا نے نیکو کاران دے جرمتے جنہی ہونا اس وآلتے سانو نیکی کرنی چاہیے مینو دوست کہا کہ گئے رہے ہیں جی حضرت امام حسین دا ذکر سنا دے مینو تسی یہ دسو اگر امام حسین پاک دا ذکر سننا ہے تے کیا پی نہ سوچ اپنے اندر رکھی ہے سان کیسی حسینی ہے وہاں حسین پاک تے انہی جنہی سر سجدہ چکٹوایا ہے تے انہی دس سے سجدہ کسی آلت چک معاف نہیں حسین دا ذکر سننا دے ہو مینو دسو کسی نماز پڑھی جاری جہاں تو پنجے وقت نماز نہیں پڑھنی تے پھر حسین پاک تا ذکر سن کے جہاں تو عمل اچھی نہیں آیا تے پھر کی فائدہ تیرا سین نہیں ہونتا میرے امام پاک نے تے نیزے دی نوک تے قرآن پڑھے تے کدھی قرآن میں کھول کے ویکھے کیا سنتے ہو میں فلو میں آکھے صرف لچے دار تقریر سننی تنارے مار لے نہیں عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہونا تے اپنے بچے بھی دے دیتے ہیں مصطفیٰ تو قربان کیتے ہیں دین تو قربان کیتے ہیں ساڑھے کنوں تے دین وازتے کو سہور پہیا منگلے تے سی کدھی نہیں کردیا تو پھر حسینی ہے صرف نان اور حسینی ہوندہ کامنے ہی ساڑھا کردار بھی حسینی ہونا چاہیے اگر حسینی یہ دنارہ لانے تو ساڑھے کردار حسین بھر گئے ہونا جنہاں نے کربلہ اچھ کچھ نہیں بکھیا ایک بچ گیا جو گنچا وہ بھی پیش کر کے سید نے چھاڑ کر یوں دامن دکھا دی چھوٹا جا چھ مہینے دا لیس کر بھی دے دیتے ہیں مولایا ہوئی بچے اس یہ بھی تیری راج قربان کرد حضرت امام علی مقام کربلہ حق ہے مولا جے پاک بی بیاں دمشق نہ جانتے تیرا دین نہیں بچتا توجہ ہے میرے بل اگر اے جملہ تو سمجھ گیا تو سمجھ لی تیری تو حسین نہیں ہوں مولا میری شہادت تبا اگر اے بی بیاں تمشق نہ جانتے کیا تیرا دین نہیں بچتا اللہ فرمائے حسین کیڑی گل کی دیا مولا میں غیرت مندہ نا سیدہ ہوں اے پردہ دار بی بیاں نے جنہیں سارے بے غیرت اگر غیرت والے ہوں دے تھے میرے خاندانوں شہید کرتے جنہیں ساڑھے خاندان دی محبت دے عزت دا پاس نہیں کیتا ہو نہ بی بیاں دی عزت دا پاس کی کرنا ہے مولا میں یہاں تے پروسہ نہیں اگر اے تمشق نہ جان تیرا دین نہیں بچتا فرمایا اے حسین یہاں تے جان نالی تے دین بچنے اے نا تے جان نال تے دین بچنے مولا میں نے اسمجھ نہیں ہے یہاں تے جان نال دین کے میں بچنے یہ لوگ تے بی غیرت میں یہ لوگ بی غیرتیاں کرنگے یہ رستے اندر گستاخیاں کرنگے مولا اے پردہ دار بی پی آنے فرمایا حسین یہ ذمہ میں لئینا کوئی اینہ وال میری اکھنا بیکھنے گا مولان پاندھا کر کہ میں ذمہ لئینا ہے میں جدوں تیرا سیر کٹ کے دے زیدی نوک تے چڑیا تو بھی شکتے بدار آئیں پران کی ترابط کرتا ہوئے گا میں سارے آتیا ندران تیرے سیرواڑے پاسے لاد اینہ وال کوئی بیکھر دی جورت ہوئی جورت ہوئی جورت ہوئی جورت ہوئی یا حسن یا حسن حضرت امام احسن دا بھی ذکر کریا کرو خدا آرہ خیانت نہ کریا کرو پہ ایک پتر دا کر دے تو بڑے دا چھڑ دن دے کننے بندے ہو مجمع دے بیچے جننو حضرت امام احسن دی بلا دے تیشادت دے دن دا پتا ہے ہے کوئی بندہ بہت کارٹون کی جننو پتا ہے دی بجا پہ ساڑے سٹیج ہوتے قدی حسن دا ذکر ہویا ہی نہیں اور ایک خیانت بڑی بڑی موارمہ میں چذر تو ساڑن دا ذکر کران دے ہو رمضان مبارک اچھا حسن دا ذکر کیوں نہیں کرو شابان شادت حسن دا ذکر کیوں نہیں کرو سیکن سانوں قدی پتا ہی نہیں ایسی قدی سوچ ہی نہیں ساڑنے دل لے چاہی ایسی ایک پتر دا ذکر کرنے دو جنو ایسی چھڑ دینے سیدہ زارہ پاک بھی ساڑے دے راضی نہیں ہونی ہے تو مولا علی پاک بھی راضی نہیں ہونی ہے اس وقت سے توجہ کرو جڑی مہنگ دستہ سپیان اللہ فرمایے دا وعدہ میں کرنا ایدھر کوئی میلی آکھ نہ بیکھے گا مولا کیوں؟ فرمایے جنو تیرا سیر کٹ کے نیزے دی نوکتے چڑھ کے قرآن پڑھے گا نا میں لوگاں دیں نظرنا لا یوتر دے رہی ہیں وہ یہ در ویکھے تھے ساڑی آج جاندے نے بھائی اجڑ گئی بابا کیسے دی تھی پہ اندہ مسئلہ ہوئے تو کرنبار نہیں کردہ گالے پھر ساڑی عزت دا مسئلہ ہے پھر سادات دیاں بی بی ایٹھے ہی ہیں میرا مطلب مرتبہ انہ نے کٹے سمجھے پھر ہر سٹیج تھی انہ دے باریچ گلنا ہر سٹیج تو انہ دے بے پردگی دیا گلنا جنہ دے پردگی دی عظمت قرآن بیان کیتی ہے لوگوں دے بے پردگی دیا گلنا ممبران تے کرن ہے شعبہ نہیں جانے وہ پردہ دار سڑتا ایک پاسے سیاہ کیے سجدہ زہرہ پاک دا والننگا ہو جد سورج واپس چلا جائے جسانی زہرہ زینب بھی تو دیتی وہ ماہیں تھی جن کی گود میں اسلام پلتا تھا حسین پاک دے جسموں کے ایک سو تیرہ زخمائن دین واسطے دین نوبچان واسطے آج لوکہ نو دین مل گیا تیسی آنے جیسی مسلمان صرف نا دے مسلمان لائلہ تو پڑھ لیا اب لے مزا تاثیر کا لائلہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا لائلہ کے پڑھنے والو لائلہ کو دیکھ لو لائلہ تو بچ گیا گر لٹ گیا شبیر اے کدھی کس ہے جی زبان تے کلمہ یہ جنا ہوں دا جی میں آج پڑھ دے ہوں حسین پاک نے تے یزید تے نانو گاڑی بنا دیتا رب کعبادی کسو جی دے زبان تے یزید تے نانو نموچ پہ لنگاڑ بھی ہوں دیتا لانتی بھی ہوں دا بغیر بھی ہوں دا خاکو جو لوگ کنو رضی اللہ تعالیٰ نمیان دینے لیکن اسی آنے میرے مالکہ اسی پاوے گناہ گارتے بادا مالاں اور قیامت والے دیں سنو حسین دے غلامہ میں جوٹھوائیں سنو حسین دے غلامہ ہی جوٹھوائیں سنو حسین دے غلامہ ہی جوٹھوائیں لوگ کہا کیا حسین دا سیر جھکا دیو حسین دا سیر کٹ کے جدو نیزے تے تنگیا نا قرآن دی تلاوت کردہ پہا امام زین العابدین فرمایا لوگو قسان چاہے ہاں سی حسین دا سیر جھک جائے رب کعبادی کسو میرے باپے دا سیر کٹ کے بھی سارے اندالوں جاندارا لیکن میں صرف ایک گل آکر تے کرنا چاہمانگا اگر حسین دا ذکر سن دے پھر حسین دی سنت دے بیا ملکہ حسین دا ذکر سن دے ہو حسین نہیں بنو کردار حسین ملو قیامت تک جیڑا بندہ اپنے اپنے حسین نہیں کہندہ ہے وہ دین نلغدداری نہیں کردہ رسول نلغدداری نہیں کردہ جیڑا اپنے اپنے حسین نہیں کہندہ وہ وفادار ہوئے وہ وفادار ہوئے وفادار بن جو دین نلغددار جدت وفائے دین واسطے سب کچھ ہی ادھا سلامت ادھا سب کچھ ہی سلامت بظاہر تلوکہ میں کھین ہے حسین دے سارے رفاقائی چلے گئے حسین اپنی گردنوی دے چھڑی ہے بظاہر تلوکیان دے نے حسین دے سارا کنبا لٹ گیا کربلچ رب کعبادی قسم اٹھا کیا نا حسین زدہ ہو گیا ادھا سارے ہی زدہ ہو گیا قدیت حسین کسی خیرت مند کسائی دے پھٹے ہوتے خنزیر یا کتے دا گوشت کٹتا میں کھین غیرت مند کسائیوں میں وہ قدی خنزیر دا گوشت میں کرے گا اپنے پھٹے دے قدی کسے کتے دا گوشت میں کرے گا حلال چیز دا گوشت کرے گا حلال چیز دیالہ چیز قربان کرے گا اچھی چیز قربان کرے گا انہوں ایک بندہ کہا تھا جزیدی بھی تو مرے تھے وہ بھی مسلمان تھا ایک طرف حسینی تھے یہ بھی مسلمان ہے وہ بھی مسلمان تھے میں کہا ہے باد بستا تینوں پتہ ہی نہیں جی میں قیرت مند کسائی دے پھٹے ہوتے کتے دا خنزیر دا گوشت نہیں قربان ہویا ہمیشہ پاک تے عالی شے قربان دیئے اللہ تعالیٰ نمی پاک آنی قربانی چاہی دیسی پلیتا دی قربانی نہیں سی چاہی دی اسی کسے ریڈی تے جائیے نا تے نمینا میں چنگے چنگے سترے سترے پھاڑ فروڈ چکے سہیڑتے رکھ لینے گڑے سڑے پرہ رکھ لینے دی وجہ اے ساڑے واسطے ٹھیک اے چنگے نے سونے نے یا قربانی دے جانور لین جائیے سونا تے خوبصورت نظر آئے انہوں پھڑ کے سہیڑتے کرنے اصلا اللہ دی راہ تے قربان کرنے اے فروڈ آلائے انہوں اصلا اپنے واسطے تھے جڑے گڑے نے پرہ رکھ لینے رب کعبہ دی قسم بلا پرسیل دسنا جانا اللہ نو حسین دے باغ دے سارے پھولی اٹے چکے لگے انہوں نے قربانی قبول کی دیا جڑے سارے 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 تو پھر سوچ رہنا چاہیے کہ یزیدہ نہ رکھنے لگے ہمیں لوگ پریشان ہو گئے نہیں رکھ لے وہ دی وجہ کہ حسین پاک نے یزید دنانو ایسی گالی بنا دیتا ہے لوگ نہ رکھنے واسطے لیتے ہیں قیامت تک حسین دنان زندہ رہنے تے یزید دا نام انج لوگ کا لینے اے جویں اسی کرنے ہیں نا کسے چیز نہ نفرت ہو گئے تے بار بار ہوتا ذکر نفرت زمرچ دے آگے کرنے ہم ذلیل کرنواز اے جزید دنانوازی اس واسطے لینے ہم کہ اے ایسا کردار ہے کہ جن نے دین دیاں دجیاں اڑا دیتے ہیں تین سالہ حکومتیں چنے ایسے تین کام غلط کیتے ہیں جنا تو بعد انہوں انسان کا اندابی بندے میں دل نہیں کرنے سب تو پہلا کم انہیں سیدین لوگ کر بلائش ہی کیتے ہیں دوسرے دا جرمے نے بدینہ شریف تو چڑھائی کیتے ہیں تیسرے دا جرمے نے مکہ شریف دیوچ کوڑے تے کھچر بندوائے جڑے دن رات لد کرنے سب انہیں مدینے دیاں بچیاں ایک مہینے واسطے لوکہ تے حلال کر دیتی ہیں انہیں تین دن تک مسجد نبیچ ازان نہیں ہون دیتی ہیں صحابہ کا دن رب کعبہ دی قسم جتو یزید نے ازان بند کرائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے روزہ اتحر بچوں پنجہ ازانہ دی آواز ہو دی ہونت اسی دسو جڑے کام یزید کیتے ہیں انہیں تو بعد انہیں انسان کیا جا سکتے ہیں تو پھر جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں مولا ان کو یزید کے چلے بنانا ہمیں حسین کے غلاموں میں اٹھا اللہ تعالیٰ سنو سابلو عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعویان الحمدللہ رب یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ مجدر میں پھر بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی دلانا مدنی مدینے والے میری آنے والی نسلے اقیاب کے عشق میں مجھلے انہیں نیک تم بنانا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا حبی صلیتے انہیں نبی سلام علیکہ اللہم صلی�� علیہ سیدنا وعلی میں محمد وعلی سیدنا وعلی سیدنا وعلی محمد وصحاب سیدنا محمد بارر بارچ Configчик اللہم صلیتے ظلمنا انفسنا وإنم تغفر لنا وطرحمنا لنا کونن من الخاسرين یا الہلالہین آج کی اس معافلے پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول و منذور فرما جتنے حضرات تشریف لائے ہیں قدم قدم کے بدلے کو روڑھا نیکی عطا فرما اللہ ان کے رزق میں وافر کی عطا فرما کاروبار میں ترقی عطا فرما ان کے مال جان اولاد کی حفاظت فرما اندرونی بیرونی آفات و بلیات سے ان کے گروں کو محفوظ فرما آپس میں سلوک محبت اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا بیماروں کو صحت کلی عطا فرما بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما صاحب اولاد ان کے اولادوں کو نیک اور فرما بردار فرما بٹ کے ہوں کو رستہ عطا فرما بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما بے نمازیوں کو نماز پنجگانہ عطا کرنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا جو ہمارے عزیز و قار وشتہ دار دنیا سے چلے گئے تمام کی بخشش فرما مغفرت فرما تمام کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرما میرے مولا نبی پاک کے صدقے سے بائی آجی غلام علی صاحب نے آج کس معافل پاک کا انعقاد کیا ہے دامے درہمے قدم سخنے جس کسی نبیر ساڑھا ہے اللہ تمام کے عمر میں علم میں علم میں عمل میں رزق میں برکتیں عطا فرما دارین کی راحتیں عطا فرما ان کے گھر پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول عطا فرما میرے مولا برکتیں عطا فرما جہاں کہیں بھی رہیں عزت سے رہیں شان سے رہیں حلال عزق کمانے کی توفیق عطا فرما میرے مولا اس گاؤں پر اپنا کرم فرما اس پستی پر اپنی رحمت فرما میرے مولا نبی پاک کے صدقے سے جس طرح ہم نے یہاں کھڑے ہو کر درود و سلام عرض کیا ہے گمبدِ خضرہ کے قریب کھڑے ہو کر اسی طرح درود و سلام عرض کرنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما روزہ انور کی زیارت نصیب فرما سوئے ہوئے جاگتے ہوئے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما حسبن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النسیر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیر خلقہ محمد علیہ صحابی ازمارین برحمت قیر تمامی حضرات دیل لنگر شریف لے کے جائیں لنگر کا وسیع انتظام ہے لنگر لے کے